افغانستان میں طالبان کی تاج پوشی کے ساتھ شریع قانون لاغو ہو چکا ہے مہلاؤں کے لئے برقہ پہننا ضروری ہو کیا ہے برقے میں قید ہونے والی کچھ مہلاؤں نے قابل میں ورود پردوشن بھی کیا لیکن طالبان نے گولی اور بیند کے بعد پروپاگانڈا سے بھی اس ورود کو خارج کر دیا پچھلے دنوں برقہ پہنی مہلاؤں نے طالبان کے پکش میں مرچا نکالا تھا سندیش دیا گیا کہ فیشن کرنے والی اور موڈرن کپڑے پہننے والی مہلاؤں افغانستان کی مہلاؤں کی پرتیندھی نہیں ہیں اب اس کے خلاف سوشل میڈیا پر افغانستان کی مہلاؤں کی مہم چل رہی ہے یہ مہم کتنا کالر فل ہے آپ خود دیکھیں برنگے کپڑے الگ الگ ڈیزائن کالے طالبان پر افغان مہلاؤں کی یہ کلر سٹرائک ہے یہ رنگ برنگے پریدھان ورود کی رنگ ہے سوشل میڈیا پر آج کل ایسی تصویروں کی کمی نہیں ہے افغانستان کی مہلائیں اور لڑکیاں لگتار اپنی تصویریں پوسٹ کر رہی ہیں افغانستان کی سڑکوں پر بغیر پرخے کی مہلہ نظر نہیں آتی تو دوسری طرف سوشل میڈیا پر افغانی مہلاؤں کی ایسی خوبصورت تصویریں وائرل ہو رہی ہیں افغانستان سے آنے والی تصویریں دیکھ کر دنیا کو مہلاؤں پر ترس آتا ہے لیکن اسی سوشل میڈیا کے ذریعے افغانستان کی مہلائیں ایک الگ سندیش بھی دے رہی ہیں افغانستان میں رہنے والی مہلائیں تو تالیبان کے خلاف ایک شبد بھی بول نہیں سکتی لیکن دنیا کے دوسرے حصوں میں رہنے والی افغانی مہلائیں سوشل میڈیا پر کھول کر بول رہی ہیں تالیبان کو مہتوڑ جواب دے رہی ہیں سوشل میڈیا پر یہ مہم کچھ دنوں پہلے ہی شروع ہوئی ہے ہیشٹیک ڈو نوٹ ٹچ مائی کلوڈز کے ذریعے شروع کی گئی یہ مہم اب کافی آگے بڑھ چکی ہے لال، نیلے اور چٹک رنگو والے ان کپلوں کے ذریعے یہ مہلائیں تالیبان کا سمرتن کرنے والی ان مہلاؤں کو جواب دے رہی ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں نیلے اور کالے بھرکے پہن کر تالیبان کا جھنڈا اٹھایا تھا اور ان کا سمرتن کیا تھا تالیبان کا سمرتن کرنے والی مہلاؤں کی تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی تالیبان سمرتک مہلاؤں نے کہا تھا کہ انہیں ان مہلہ ادھکاروں کی ضرورت نہیں جو ودیشی ہیں اور شریعہ کے مطابق نہیں ہیں اب دنیا کے الگ الگ جگہوں پر رہنے والی افغانستان کی مہلائیں اس کا ویروت کر رہی ہیں مہلائیں یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ افغانستان کی مہلاؤں کو کیا پسند ہے برخے کی جگہ وہ رنگ برنگے کپڑوں کے ساتھ زندگی جینا چاہتی ہیں نہ کہ برخے میں قید ہو کر فوٹو کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ جو کپڑے تالیبان کا سمرتن کرنے والی مہلاؤں نے پہن رکھے تھے وہ افغانستان کی سنسکرتی کا حصہ نہیں ہیں مہلائیں لکھ رہی ہیں کہ افغانستان کی اصلی پوشاک ایسی ہے افغانستان کی مہلائیں اس طرح کے رنگ برنگے اور شالین کپڑے پہنتی ہیں کالے رنگ کا برخہ کبھی بھی افغانستان کی سنسکرتی کا حصہ نہیں رہا ایک افغانی مہلہ نے لکھا ہے کہ افغانستان کی مہلائیں کیا پہننا چاہتی ہیں یہ ادھکار ان سے چھین لیا گیا ہے انہیں کالے رنگ کا برخہ پہننے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے تصویروں میں خاص بات رنگ کے چناؤ کی ہے افغانستان کی مہلائیں تالیبان اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ افغانستان کی مہلائیں اصل میں کیسی ہیں اور تالیبان نے کیسے مہلاؤں پر زبردستی اپنی مرضی کے رنگ کو مر دیا ہے پیرو ریپوٹ تیبی نین بھارت ورش موسیقی موسیقی